آج کی اس پیاری محفر کا باقاعدہ آگاہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے فرما رہے تھے اب سلسلہ ہے باہدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہ سلائیین ناک پہنے حاضرین مقروم حضور کی ناک پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نبی مقرم کا دروار سجا ہوا میرے حضور نے اس جلسے کی صدارت فرمائی جس کی سنت ادا کرتے ہوئے حضور کی بلائے آدم آج چودہ سو سال پہلے دیکھ لیں بلکل ویسے ہی صدارت فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے قیادت کی سامنے بیٹھ کے سمائین بنے جیسے آب بیٹھے ہیں حضرت حسان نے ممبر پہ آکے حضور کی ناک پڑھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو وہاں ہوا آج ساتھ چک کی جمعہ مسجد میں ابھی وہی ہو رہا ہے اور سننے والے صحابہ کی سنت ادا کر رہی ہیں پڑھنے والے والے پہ حسان کو سنت ادا کر رہی ہیں حضرت حسان حضور کے درواری ناک پہا آپ نے حضور احمدہ سرائی فرمائی وعصہ حمین کا نام سارا کرتو آئی نہیں سلسلہ یہاں پر رکا نہیں ہے تیس سے چالیس صحابہ ہیں جو نے حضور کی ناک پڑھ پھر یہ ثلاثور آگے پڑھا حضرت امام زینر عابدین نے اپنے پیارے ناما کی ناک پڑھ اس کے بعد حضرت امام باکر نے نات پڑی حضرت امام احمد بن حمد نے نات پڑی حضرت امام مالک نے نات پڑی پھر جیسے سلسلہ چلتا رہا مستورات نے نات پڑی حضرت اعیشہ عزیزی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور کی نات پڑی پھر سلسلہ آگے بڑھا چلتا گیا پھر حضور حضرت پیو مہر انشاء تاجدار ایک کوئلنہ نے حضور کی نات پڑی اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا پیر سید نصیر الدین نصیر قرد آپ نے حضور کی نات پڑی کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور اہل دین گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے پیرامی ہیں سبا کے جھوگے اور ان کی آمد کے پیرامی ہیں سبا کے جھوگے اور پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چانداروں میں نصیر آج بڑی حل کر ہے یہ ہی آسان بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہ ہی آسان بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں جیسے صلاح ابھی تک جاری اور ساری ہے حضور کی مدازترائی ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے جیسے خوش نصیب کو دعوت دے رہا ہے وہ ہے جناب حیدر علی قادری صاحب جو پچڑا مال سے متعلق ہیں ان سے ملتے میں سوکے آئیں اور بارگائے سرزاری کونیم صلی اللہ علیہ وسلم میں گرہائے پیش رہا ہے جناب محمد رضوان ابتاری جو پہلے پر سرزاری کونیم صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگائے پیکس پناس صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ